ریپٹیشن اتنی بہت زیادہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہم کل کے لیکچر کی اس طرح کریں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ ریچ پوزیٹیو جو ہے اس میں انٹیجن ہوتے ہیں اور انٹی باڈی نہیں ہوتی جبکہ ریچ نیگٹیو میں انٹیجن نہیں ہوتے تو کس کی گنجائش نکل آتی ہے انٹی باڈی کی گنجائش نکل آتی ہے لیکن ریچ نیگٹیو والا پرسن انٹی باڈی صرف تب پروڈیوز کرتا ہے جب اس کو غلطی سے آر ایچ پوزیٹیو انٹیجن دکھا دیے جائیں اگر اس کو آر ایچ پوزیٹیو انٹیجن پوری زندگی نہیں دکھائے جاتے تو اس کی باڈی میں آر ایچ انٹی باڈیز کبھی نہیں بنیں گی انٹی آر ایچ انٹی باڈیز اس کی باڈی میں کبھی نہیں بنیں گی اگر اس کو آر ایچ انٹیجن نہیں دکھائے جاتے میں نے اس کی مثال اس طرح سے دی تھی کہ ایک پورے کمرے میں جو ہے وہ یا آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بہت بڑا سارا ڈرم ہے اس کے اندر پیٹرول موجود ہے اب وہ پیٹرول موجود ہے اس کو برننگ کا نہیں پتا وہ اس کے اندر یہ ability ضرور ہے کہ وہ برن کر سکتا ہے but it is not burning right now but once you show the match box burning match to the petrol وہ ایک دم جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے and start combusting فوری طور پر چلنا شروع ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی rh negative वाला blood جو ہے اس کے اندر کوئی antibody anti-rh antibody نہیں ہوتی anti-a antibody, anti-b antibody وہ ہمارا concern نہیں ہے وہ پیچھے رہ گیا anti-rh antibody نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو rh antigen نہیں رہاتے اس کا case جو اب ہم ایک discuss کرنے لگے ہیں اور اس کا جو case ہے وہ کہلاتا ہے erythroblastosis fertilis erythro کا مطلب اب کیا ہوتا ہے erythro کا مطلب ہاں بھی erythro کا مطلب جلدی سے ذرا کوئی نہیں باتا اچھا اس میں جو ہے وہ erythro کا مطلب یہاں پر erythro کا ویسے مطلب ہوتا ہے red ٹھیک ہے لیکن erythro side یہاں پر ہم mention کرتے ہیں red blood cells کو ٹھیک ہے erythroblastosis blast کا مطلب ہوتا ہے immature ٹھیک ہے اور ڈیسرا fatalis fatalis یہ disease ہے related to fetus fatalis میں اس کا مطلب ہے related to fetus ٹھیک ہے اور اس میں جو problem ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ابھی discuss کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ let's draw across ٹھیک ہے ہم نے کل کیا کہا تھا کہ جو rh factor ہے اس کا جو gene ہے وہ gene ہے actually d ٹھیک ہے اس کی جو dominant form ہے وہ capital d ہے اور جو recessive form ہے وہ small d ہے capital d capital d اب اگر فرض کریں کہ ایک mother father ہیں ٹھیک ہے m اور f ٹھیک ہے mother اور father ہیں ان میں mother جو ہے اس کی genotype ہے capital d capital d جو father ہے اس کی genotype بھی capital d capital d تو obviously سارے بچے جو ہیں وہ capital d capital d والے سلسلہ ہوگا یعنی سارے ہی positive ہوں گے دوسرا case discuss کر لیتے ہیں case number one یہ تھا case number two discuss کر لیتے ہیں case number two بیٹا یہ ہے کہ father جو ہے وہ ہے capital d capital d ٹھیک ہے لیکن mother جو ہے وہ ہے capital d small d کیونکہ اس disease کا تعلق fetus سے ہے لہٰذا ہمارا فیٹس کیونکہ زہر mother کے اندر ہوتا ہے ہمارا focus mother رہے گی اب father جو ہے capital d capital d mother small d small d تو اگر ان دونوں کو بھی cross ہوتا ہے تو obviously a capital d capital d a capital d small d اس میں بھی all positive ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے اب یہ اس میں بھی dominant اور recessive ہے لیکن جس نے اپنا effect شو کرنا small d اور جو mother ہے وہ small d small d یعنی father جو ہے وہ positive ہے اور جو mother ہے وہ negative ہے اب اس میں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کیا possibilities ہو سکتی capital d small d small d small d ٹھیک ہے یعنی آدھے بچے ان کے 50% chance ہے جو بچہ ہوگا وہ positive ہوگا 50% chance ہے جو بچہ ہوگا اس کا blood group جو ہے وہ باقی جو بھی ہو a b ou جو بھی ہو لیکن ساتھ اس کے negative ہوگا 50% chance ہے ٹھیک ہے اب ایسے case میں ایسے case میں فرض کر لیا کہ there is a mother ٹھیک ہے یہ ایک mother ہے اور اس mother کا blood ہے وہ ہے rh negative she is a mother اور اس mother rh negative rh negative ہے unexposed unexposed کا مطلب یہ مطلب آپ سمجھ جانا چاہیے unexposed ہو سکتی ہے اگر آپ دیکھئے کہ اس کا جو fetus ہے یہ fetus ہے اس کے اندر وہ اس کا blood group ہے وہ ہے rh positive ٹھیک ہے اب due to some reason due to some reason اب جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو اگر فرض کر لیں کہ rh positive antigens ہیں وہ leak ہو کے مدر میں آ جاتے due to some reason rh positive antigens leak اب یہ جو rh positive antigens leak ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اب کیا امکان ہے امکان یہ ہے کہ rh positive antigen جائیں گے مدر میں اور جیسے ہی مدر کا blood rh positive antigens face کرے گا وہ کیا بنانا شروع کر دے گا وہ بنانا شروع کر دے گا ntrh antibody وہ ntrh antibody بنانا شروع کر دے اب ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے اگر blood cell cross کر کے آگیا ہے تو اس بات کا پورا chance ہے ntrh antibody ہے وہ کیا ہو جائے بچے میں آ جائے اس بات کا chance ہے اگر blood cell cross کر گیا ہے تو اس بات کا پورا chance ہے بلد cell بہاں جا کر antibody کی production کروانے کی وجہ سے جو mother کا blood ہے بچے blood اگر leak ہو سکتا ہے تو mother کے blood سے ntrh antibody بچے کے blood میں گھ جائے اب جب وہ بچے کے blood میں enter ہوں گی تو بچے کے blood میں کیا شروع ہو جائے ہیمولیسز شروع ہو جائے ہیمولیسز ہے ہیمولیسز کسی بھی ایسے جو ہے وہ process کو کہتے ہیں جس میں blood cell breakdown RBC breakdown شروع ہو جائے رBC breakdown جو ہے اس کی وہ شروع ہو جائے اور بیبی کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے severe anemia anemia ہوتا ہے lack of blood severe anemia produce ہوتا ہے دوسر نمبر پہ اس کے اندر splenomegally ہو جاتا ہے کیونکہ blood cell destroy ہو رہے ہیں تو blood cell demand زیادہ ہو گئی ہے آپ کے body سے blood cell destroy ہو شروع ہو گئے اندیجن والے blood cell کو destroy کرنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے rbc destroy ہو رہے تو anemia ہو گیا anemia کو overcome کرنے کے لیے spleen جو ہے وہ اپنا size بڑھا کرتی ہے تو اس کے بعد bilirubin bilirubin کیونکہ blood cell destroy ہو رہے تو bilirubin زیادہ ہو جاتا bilirubin کیا ہے bilirubin ہے waste material waste material of rbc breakdown waste material of rbc breakdown rbc break ہوتے ہیں تو اس میں سے waste material بہت dangerous اور یہ nitrogenous ہوتا ہے یہ nitrogenous waste ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ nitrogenous waste جو ہے یہ leak ہو کر blood میں آتی ہے تو آپ کو یہ بعد اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جب جب جان ڈیس ہوتا ہے تب بھی ہمارے blood میں bilirubin آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ جب ایک دفعہ hemolysis ہوگی نا hemolysis کے نتیجے میں bilirubin بڑھ جائے گا اور bilirubin بڑھے گا تو برین پہ بہت بری طرح ایف کر سکتا ہے اگر آپ دیر لگا دیتے ہیں تو بچے کا برین جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے تو آپ دیکھ بریک ڈاون پروڈک bilirubin اور اس کے بعد جو ہے ڈیمیج سیل سکن این وائٹ آئی آف دی یلو ٹھیک ہے اس میں جان ڈیس ہو جاتا ہے سویر ہمولیٹک انیمیا ان جان دیس یہ بہت خطرناک سلسلہ ہوتا ہے اب ایک اور جیز یہ پر انہوں لکھی ہوئی ایمیج فیٹس start to release many immature erythroblast into his blood stream immature erythroblast erythroblastosis ہے نی جیز کیا نام تھا erythroblastosis تو بہت سے immature red blood cell آ جاتے ہیں blood میں تو اس condition کو کہتے ہیں erythroblastosis کس کے blood میں فیٹس کے blood میں تو پھر یہ کیا ہوا ایرثroblastosis شوردتیم موسیقی 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 آیا تو پھر اس کا جو ہے وہ کیس بگڑ سکتا ہے اب اگر فرض کر لیں آپ کی بک میں بھی یہ کیس لکھا ہوا ہے کہ جب بچے کی برث ہوتی ہے جب بچہ آؤٹسائیڈ دہ مردہ مووو کرتا ہے تو اس ٹائم پہ کافی زیادہ بلڈ سیل نا مدر کے اندر چلے جاتے ہیں لیکیج کی وجہ سے اگر لیکیج نہیں تو نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کا بلڈ مدر میں چلا جائے لیکن اگر آرڑی لیکیج موجود ہے تو بچے کا بلڈ کافی زیادہ مدر کے اندر چلا جاتا ہے اور اس ٹائم پہ مدر کے اندر ایک دم سے بہت زیادہ انٹیبوٹیز پروڈیوز ہوتی ہے اب اگر پہلا بچہ بچ گیا تو ٹھیک ہے وہ تو بچ گیا لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ میں نے لکھی ہے یہ میں نے کسی وجہ سے لکھی ہے now this mother has been exposed to RH positive indigents اب پرابلم یہ ہے کہ اب اگر کوئی اور بچہ اس کا RH positive ہوتا ہے in case the second child is also RH positive تو پھر جو ہے وہ اور دوبارہ لیکیج ہو جاتی ہے جو کہ پہلے case میں ہو گئی ہے تو اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب بھی لیکیج ہو جائے گی تو اگر second child جو ہے وہ بھی RH positive ہے اور جو لیکیج ہے وہ expected ہے تو اب کیا کیا جاتا ہے اب جو ہے وہ اس کو ایک انٹی سیرم دیا جاتا ہے لیکیج is expected ٹھیک ہے تو اب اس اس مدر کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے یہ قدر انٹی سیرم یہ میں اب آپ کو بک سے دکھاتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان پرسٹس the risks for the next RH positive fetus اگلے بچے کے لیے رسک ہے RH sensitized cessation of RH negative mother is avoided by a simple therapy given an injection of RH anti serum during early pregnancy and immediately after birth دونوں ٹائمز پر جو ہے وہ اس کو RH anti-serum کی ایک وہ جو ہے وہ dose دے دی جاتی ہے will destroy RH positive RBC of the fetus before they stimulate production of maternal anti-RH antibodies فوری طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر مدر کے اندر leakage ہو جاتی ہے for example آپ ایک anti-serum دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو expected ہے کہ جو مدر کی antibodies ہیں وہ produce ہو جائیں گے ایسے کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو anti-serum لے دیتے ہیں اب جب آپ anti-serum دیتے ہیں تو اس anti-serum میں already antibodies ہوتی ہیں فرص کریں کہ ایک مدر ہے وہ پہلے کبھی exposed نہیں ہوئی اس کے اندرہ بھی antibodies نہیں ہیں آپ اس کو بہت سے antibodies دے دیتے ہیں اس antibody کا کیا مطلب ہوگا اس antibody کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو antibody دیئے وہ آنے والے blood کو پہلے ہی control کر لے گی اور جو مدر کا immune system ہے وہ activate نہیں ہو سکے گا مدر کا immune system activate نہیں ہوگا اور جب مدر کا immune system activate نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ جو مدر ہے وہ ہمیشہ کے لیے safe ہو جائے گے اور اس کا بچہ بھی safe ہو جائے گا تو اس لیے پھر آپ anti-serum جو ہے وہ لگاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ safe ہو جائے بچے کے اندر جو ہے وہ اتنا کی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے مجھے بتانے میں نے کل آپ لوگوں کو یہ ایکٹیویٹی دی تھی کون کون اس وقت کلاس میں موجود ہے جی عیس مریم اور سہر یہ بیٹا آپ لوگوں کو میں نے یہ ایکٹیویٹی دی تھی جلدی جلدی بتا دیجئے ب enmہ جی بولیے سر اگر بچے کا گروپ ا بی ہوگا ہم تو وہfit بگروپ ہوتے کا تب ہی مسٹر و مسٹر ہرس کی 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 ریگ ہوگی اور اگر او گروپ ہوگا بچے کا تو وہ مسٹر و مسٹر حلال کی کی ہم اور اگر اے گروپ ہوگا بچے کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف وہ بتائیں جو بچے کا بلڈ گروپ ہے آپ کو جو کیسز دیئے گئے ہیں اس میں ایک بچہ اے بی ہے اور ایک بچہ او ہے ایسا ہی ہے نہیں اس میں سر کیس یہ ہے کہ نا آپ پیرنٹ پیرنٹ کی پینوٹ ایک دیئے تو انہیں گیس کرنا ہے کہ جو چائل ہوگا اس کی پینوٹ ایک دیئے گیس کرنا ہے یہ دیکھیں بی بی ون اس ٹائپ بی اینڈ بی بی ٹو اس ٹائپ او ٹھیک ہے اب بی بی ون ہے وہ ٹائپ بی ہے اب آپ نے بی چائل جو ہے اس کا اندازہ لگانا ہے تو بی چائل جو ہے وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے دیکھئے جی ٹھیک ہے آپ کا آنسر آگے اب مجھے بتائیے اور کسی کا آنسر اگر کوئی ہے مجھے بتائیے کیا ہے آپ کا آنسر اب بتائیے سہر اور مریم آپ میں سے کسی نے کوشش کی اس کی آپ کو گر میں نے ایکٹیویٹی دی بھی آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی کیا کرتے ہیں آپ لوگ اچھا بھلا ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے ایک اپنا اپنے آپ کو سیلف ٹیسٹ کرنے کا محقہ دیا تھا بلڈ گروپ کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ میں نے کوئی بات کی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بی بی ہے اس کی جو فینو ٹائپ ہے جو جینو ٹائپ ہے بی بی کی وہ پوسیبل ہے آئی بی آئی بی اور آئی بی سمال آئی سب سے پہلے یہ چیز یوں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بی بی کا بلڈ گروپ بی ہے اور اس میں صرف یہ دو فینو ٹائپے پوسیبل ہیں تو مادر اور فادر کا بلڈ گروپ صرف کیا 싈를?! یا مادر اور فادر کے بلڈ گروپ بی ہو سسکتا ہے یا مادر اور فادر Gore گروپ بلڈ گروپ بی ہوسکتا ہے کیونکہ بچہ بھی ہے اور مدر اور فادر میں بی ایلیل ہونا لازمی ہے اگر بی ایلیل ہوگا تو ہی بچہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسٹر اور میسیس حارس کا جو بھی کیس ہے اس میں اگر بی ایلیل آ رہا ہے تو بی والا چائلڈ ان کا ہے اسی طریقے سے او ہے او کی جینو ٹائپ کیا پوسیبل ہے صرف او کی جینو ٹائپ یہ پوسیبل ہے اور مسٹر اور میسیس بلال جو ہیں ان کا جو دونوں کا بلڈ گروپ ہے وہ آئی اے یا آئی اے آئی اے ہوگا کیونکہ دونوں کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس کی کیا جینو ٹائپ پوسیبل ہے آئی اے آئی اے یا آئی اے سمال آئی تو اگر آپ دونوں کا بلڈ گروپ آئی اے سمال آئی ایزیوم کرتے ہیں تو اس میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چانس بنتا ہے کہ ان کا بچہ کوئی نہ کوئی او ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ او والا چائلڈ جو ہے وہ مسٹر اور میسیس بلال کا ہے اور بیوارا چائیڈ جو ہے وہ مسٹر اور مسٹس ہاریس کا اتنی سی بات ہے اتنی سی افرٹ نہیں ہوئی آپ لوگوں سے یہ جو ہے وہ کیس تھا اب اس کے بعد ہم جو ہے یہ جو ہم نے ٹاپک سمجھا ہے اس کا ایک اور کیس اس کا ایک کیس ڈسکس کر لیتے ہیں وہ کیس کیا ہے وہ بھی دیکھئے گا یہاں پر دیکھئے کہ ایک فیمیل آر ایج نیگٹیو ہے اور میل جو ہے وہ آر ایج پوزیٹیو ہے لیکن اس کا باپ آر ایج نیگٹیو تھا یاد رکھیے یہ پوری جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے اب اگر فیمیل آر ایج نیگٹیو ہے تو اس کی تو جینو ٹائپ ہو گئی سمال دی سمال دی میل آر ایج پوزیٹیو اگر ہے تب بھی اس کا باپ آر ایج نیگٹیو تھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ آر ایج پوزیٹیو میل جو شادی کرنے والا میل ہے اس کا اے کیپیٹل ڈی تو ہے کیونکہ وہ آر ایج پوزیٹیو ہے لیکن دوسرا جو ڈی ہے وہ نیسیسیریلی سمال ہوگا کیونکہ اس کا فادر آر ایج نیگٹیو تھا اور آر ایج نیگٹیو کا مطلب سمال دی سمال دی ہوتا ہے تو اگر جو دلہمیاں ہیں ان کے اگر والد صاحب جو ہیں وہ سمال ڈی سمال ڈی ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مین کی جو جینو ٹائپ ہو وہ کیپیٹل ڈی کیپیٹل ڈی ہو چاہے وہ آر ایج پوزیٹیو ہے اس کی نیسیریلی جینو ٹائپ کیا ہوگی کیپیٹل ڈی سمال ڈی ٹھیک ہے تو اب اگر آپ ان دونوں کا کیس بتاتے ہیں تو ان کے بچوں میں کیا رسک ہوگا یہ اب آپ لوگ جلد از جلد کلکولیٹ کر کے مجھے فوراں بتائیے جلدی ان کی جینو ٹائپ میں نے آپ کو دونوں کی لکھتی ہے ایک کی جینو ٹائپ یہ ایک کی جینو ٹائپ یہ جلدی سے چانس بتائیے کیا چانس ہے ان کے بچوں کہ ایسا ہو سکتی ہے ان کو جلدی کیجئے جلدی اری مแیسی پات catalان پاتل مجھے صرف پرسنٹیج بتائیں مجھے صرف پرسنٹیج 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 لیجئے کہ اگر مدر ہوموزائگس ریسیسیو ہے تو جب کراس بنے گئے ان کی گی میٹس بنائیے اس کا گی میٹس بنائیے جب آپ ان کی گی میٹس بنائیں گے اس کو ایک بار اس سے کریں گے پھر اس کو ایک بار اس سے کریں گے فیفٹی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ وہ سب ہیٹروزائگس دومینٹ ہو اس کے بچوں میں فیفٹی پرسنٹ چانس ہے کہ ان کو ایریترو بلاسٹو سس فوٹیلس ہو سکتی ہے اتنی سی بات ہے there is no difficulty in it آپ کو میں نے جینوٹیپ خود بھی اس قیسن سے گیس نہیں کرنی تھی حالانکہ وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹریٹ فارورڈ ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو گیس کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو جینوٹیپ بنا دی تھی تو 50% جو ہے وہ آرام سے جو ہے اس کا آنسر نکل رہا تھا بھارت یہاں تک ہوں بات ختم کریں گے کل سے انشاءالہ نیکس ٹاپک شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی